اسلام علیکم پروگرام صحافی میں مطیولہ چان میرے ساتھ دو سینئر صحافی حسنات ملک کوٹ رپورٹرز ایکسپس ٹیبیون کے لیے کام کرتے ہیں اور ساکب بشیر یہ بھی کوٹ رپورٹر ہیں اور طویل عرصے سے اسلام آباد ہائی کوٹ میں جو کیسزیں ان پر گہری نظر رکھتے ہیں مگر ہم بات کا آغاز کریں گے سابق ایٹانی جنرل فا پاکستان جناب اشتر اصاف علی سے اور ہم بات کرنا جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے اس تاریخی فیصلے کی جس کے تحت چھپن سال بعد قوم کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو فوجی عدالتوں میں سیویلینز شہریوں کا جو آج تک ٹرائل ہوتا رہا ہے مقدمات ہوتے رہے ہیں فیصلے ہوتے رہے ہیں ان میں سے کچھ پانسی پہ بھی چاڑ گئے وہ سب کچھ غلط تھا سپریم کورٹ کی طرف سے پہلی بار آئین میں اور قانون میں ایسی تشریح کی گئی ہے جس کے بعد اب کوئی بھی سیویلینز شہری جو ہے وہ کسی فوجی عدالت میں اس کا ٹرائل نہیں ہو سکے گا مگر ابھی فلم باقی ہے کیونکہ نئے قانون جو پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا پیکٹس ان پروسیجر ایکٹ اس کے تحت اب اس پانچ ججوں کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق بھی دے دیا گیا ہے ہم بات کا آغاز کریں گے سابق اٹرین جنرل فر پاکستان اشتر اصاف علی سے اشتر صاحب پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ بظاہر تو یہ پاکستان میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے یہ فیصلہ ایک سنگر بیل ثابت ہوگا آپ نے بلکل ٹھیک کہا یہ واقعی ایک بہت اہم فیصلہ ہے لیکن اس فیصلے کی ریزننگ تو ہمارے سامنے ہے نہیں اور ایک وجہ جو فوجی عدالتوں کے متعلق کی جاتی رہی ہے اور ہمیشہ کی جاتی رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے فیصلوں کے ریزنز نہیں ہوتے تو مطیولہ جان صاحب مجھے بتائیے کہ جو فیصلہ جس کے ریزنز آپ نہ دیں اور بعد میں سپلائی کریں اسی ٹیسٹ کے اوپر نہیں فیل ہو جاتا جو ٹیسٹ آپ نے باقی عدالتوں کے لیے کیا تو ایک تو میرا یہ میں محترز ہوں اس بات کے اوپر رگارڈس ہو دیں میرے سو دیں فوجی عدالتوں کے تو ریزنز آتے ہی نہیں ہیں اس کا ریزنز آپ کو بھی پتا ہے چند ہفتوں بعد آ سکتے رائیٹ تو فیصلہ جو ہے اس کے ریزنز آپ کو پہلے دینے ہیں فیصلہ کرنے سے یہ تو ایک مسئلہ ماں بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ جب کوٹ میں یہ سلسلہ چل رہا تھا کیس چل رہا تھا تو اٹرنی جنرل نے واشکاف الفاظ میں یہ انڈرٹیکنگ دی تھی کہ فیصلے کے ریزنز بھی دیے جائیں گے نمبر ٹو جو اپنی مرضی کے وکیل کرنا چاہیں ان کو پوری اجازت ہوگی تمام کاغذات ان کو دیے جائیں گے تمام ویڈیوز اور جو شواہد ہیں وہ ڈیفنس کو دیے جائیں گے اور تیسری بات یہ کہ اپیل کا حق بھی ہوگا اور یہ تو تیہ ہو چکا ہے عالمی عدالت تک جب یہ معاملہ گیا تھا اور آپ اس کو بہت کور کرتے رہے کوربوشن کا کیس تھا وہاں پہ بھی فوجی عدالت ہی کے معاملات تھے اور عالمی عدالت نے بھی یہ قرار دیا تھا کہ اس کے اندر نہ تو کوئی مس ٹرائل ہے نہ فوجی عدالتوں کے جو پروسیجر ہے وہ انفیر ہے اور آرٹیکل کہنے سے مطلب ہے یہاں تک تو یہ بات ہو گئی اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تو ٹرائل جو ہیں وہ اس کے ہوئے تھے اور اگر کوئی شروع بھی جس طرح کہا جا رہا تھے کہ کر دیے گئے ہیں تو عدالت کہہ سکتی تھی کہ آپ اس کو روکتے ہیں اور جب تک کہ ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو اب کیا ہوگا کیا ویکیوم میں نہیں چلا جائے گا سارا معاملہ مگر اشتر صاحب صاحب عالمی عدالت نے پاکستان کے آئین کی تو تشریح نہیں کرنی تھی نا ہماری تو سپریم فور نے آئین کی تشریح کرنی تھی نہیں 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 اور انسانی حقوق کی ہمارے آئین کو بھی انہوں نے دیکھا اور یونیورسل ڈیکلیریشن آف یومن ریٹس کو بھی دیکھا اور ٹریٹیز کو بھی دیکھا اور جسٹس وکار سیٹ کی جو ججمنٹ تھی فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اس کو بھی بنیاد بنایا عالمی عدالت میں آپ نے تشریح کرنے کے لیے اور کہا کہ آرٹیکل وان نائنٹی نائن کے تحت یہ ہماری عدالتوں کو پورا استیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ملیچری چائل کو ملیچری کورٹ کے چائل کو کل آدم قرار دے سکتے تو ہماری عدالتوں نے فیصلہ دے دیا ہماری عدالتوں نے فیصلہ دے دیا جسٹر وکار سیٹ نے بھی دیا سپریٹور نے بھی دیا بلکل تو اس کا مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام حقوق حاصل تھے تمام لوگوں کو جنہوں نے چیلنج نہیں کیا تھا کہ وہ جب ان کا ٹرائل ہوگا تو ان کو اپیل کا بھی حق ہوگا اور آرٹیکل وان نائنٹی نائن کے تحت سارا کا سارا ریکارڈ کورٹ دیکھ سکتی ہے دارال اب تو آپ کو بھی اپیل کا حق ہے حکومت کو بھی اپیل کا حق ہے وزارت دفاع کو بھی اپیل کا حق ہے اپیل میں جا سکتے ہیں جی وہ جائیں گے جا سکتے ہیں اور یہ فیصلہ جو آج سنائے گیا یہ اب حتمی نہیں ہے یہ سبجکٹ ٹو دی اپیل ہوگا ٹھیک ہے اچھا 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 صاحب صاحب کوکلی یہ بتا دیں کہ یہ جو آج کا فیصلہ ہے کیا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ان تمام فیصلے پر بھی اس کا اثر ہو سکے یا ان تمام فوجی عدالتوں کے فیصلے پر جو اکیسویں آئینی ترمیم سے پہلے کے عرصے میں دیئے گئے یا پھر دوزار انیس میں کے بعد میں دیئے گئے تو تمام فیصلے یہ صرف نو مہین کے ملزمان پر اس کا اثر نہیں ہوگا بلکہ تمام سیویلین شہری جن کے خلاف فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلایا گیا اکیسویں ترمیم کے عرصے کے علاوہ ان سب پہ اس فیصلے کا اثر ہوگا دیکھنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ اس بات کو کیسے دیکھتا ہے عموما سپریم کورٹ یا کوئی ہائی کورٹ جب اس طرح کے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو پاسٹ اینڈ کروز ٹرازیکشن کو نہیں کھولتا اور جو پاسٹ اینڈ کروز ٹرازیکشن ہیں وہ ری اوپن نہیں ہو سکیں گے لیکن تو آئین کانون کی تشریح ہوگئی اس میں نہ صرف تشریح ہوئی بلکہ کانون کو کلدم قرار دیا ہوئی صرف تشریح نہیں کی اچھا یہ جو فیصلے ہیں اس کے سب پیرہ تھی میں کہا گیا ہے کہ یہ مزید قرار دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی کاروائی جو آرمی اٹ کے تحت کی گئی ہے مذکورہ بالہ افراد یا دوسرے یا دیگر افراد کے خلاف جو نومی کے علاوہ افراد ہیں اور جو اسی طرح کی صورتحال اسی طرح کی کاروائی کا جن کو سامنا ہے جس میں کوٹ مارشل بھی شامل ہے ان کے خلاف تمام کاروائیاں جو ہیں وہ کانونی اور آئینی طور پر غیر مؤثر قرار دی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ صرف نو مئی کا معاملہ نہیں ہے دیگر افراد کے کیسز کا بھی معاملہ ہے چونکہ کیس میں انہوں نے فیصلہ یہ دیا ہے کہ وہ شک آئین وہ کانون کی جو ہے اس کو کلدم قرار دیا تو ان تمام معاملات کو جو پنڈنگ ہیں اچھا اچھا آخر میں کھوکلی یہ بتا دیں آپ کے وقت بھی بہت قیمتی ہے اچھتر صرف صرف انیس سو ستا سٹھ میں یہ ٹو ون ڈی کی شک ڈالی گئی تھی جس میں جو عام شہری ہیں ان کا بھی ٹرائل ہو سکتا تھا تو چھپن سال گزر گئے اس دوران بہت سے شہریوں کو سزائے بھی ہوئی کچھ کو سزائے موت بھی ہوئی اسی شک کے تحت تو وہ تمام جو سزائے ہوئیں ان چھپن سال کے دوران اس سے پہلے بھی تو یہ سوال اٹھتے رہے اس شک کے اوپر سیویلین شہریوں کے فوج ادالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے تو یہ آپ کے نزدیک ہے اچانک سپریم کورڈ نے فیصلہ چھپن سال بعد کیسے دے دیا سب سے پہلے تو یہ معاملہ تھا جس میں آپ ورفیام میں ایف بی آلی کیس کہتے ہیں ایف بی آلی کیس میں بھی اس کے اوپر سہر حاصل گفتگو ہوئی اس کے بعد سہر حاصل گفتگو بات کے کیسز میں بھی ہوئی اور ان میں سب سے زیادہ سگنفیکنٹ جو کیس ہے وہ ہے راولپنڈی بار اسوسییشن نے کھا ان سب میں بلکہ راولپنڈی بار اسوسییشن کی کیس میں بڑی سراحت کے ساتھ نہ صرف آرمی آکٹ کو دیکھا گیا بلکہ پروسیز کو بھی دیکھا گیا رولز ان ریگولیشنز جو ہیں ان کو بھی دیکھا گیا اور کہا گیا کہ یہ تین ایسی متصادم نہیں ہے اور وہ گیارہ رکنی بینچ کا فیصلہ ہے یہ چیز اب دیکھنا ہوگی کہ سپریم کورٹ اپیل میں اس کے بارے میں کیا کہتی